اُدھر بڑی خبر آئی یمن سے امریکہ نے یمن میں ہوتھی لڑاکوں کے ٹھکانوں پر چوتھی بار حملہ کر دیا دعویٰ کیا گیا کہ امریکی لڑاکوں ویمانوں نے یمن میں گھس کر ائر سٹائک دی اس ائر سٹائک میں ایک درجن سے زیادہ ٹھکانوں کو برباد کر دیا گیا اس حملے کے بعد ہوتھی لڑاکوں نے امریکہ سے بدلہ لینے کی دھمکی دی اور صاف کہہ دیا کہ لال ساغر میں ان کے حملے جاری رہیں گے کیونکہ امریکہ نے ایک ہفتے کے بھیتر چوتھی بار ہوتھی لڑاکوں کے ٹھکانوں پر قہر ڈھا دیا دو روز پہلے ہوتھی لڑاکوں نے امریکہ کے ایک جہاز پر بلسٹک مسائل داگ دی تھی جس کا بدلہ لینے کیلئے امریکہ نے ایک بار پھر یمن میں گھس کر انہیں مارا یمن کے دھمار علاقے سے آئی تصویروں میں امریکی حملے کے بعد زوردار ویسپوٹ ہوتا دکھائی دیا دھماکے کے ساتھ ہی ایسی روشنی ہوئی کہ کچھ دیر کے لیے رات کا اندھیرہ غائب ہی ہو گیا نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق امریکہ کے لڑاکوں ویمانوں نے لال ساغر میں موجود اس کے ائرکرافٹ کیریئر سے اڑان بھری اس کے بعد وہ ایک ایک کر سیدھا یمن میں گھس گئے اور وہاں الگ الگ علاقوں میں موجود ہوتھی لڑاکوں کے ٹھکانوں پر بم برسانے شروع کر دیا دعویٰ کیا گیا کہ امریکی لڑاکوں ویمانوں نے کچھ دیر میں چودہ ٹھکانوں کو تہس نہس کر دیا روائٹرز کے مطابق یہ ہوائی حملے یمن کے صدا دھمار اور تئیز سمیت الہدائدہ پرانت میں کیے گئے یمن کے ان علاقوں پر ہوتھی لڑاکوں کا قبضہ ہے اور 22 جنوری سے ہی یہ علاقے امریکہ اور اس کے سیوگیوں کے نشانے پر ہیں روائٹرز کے مطابق بیتے ایک ہفتے میں امریکی سینہ نے یہ چوتھی بار ہوتھی لڑاکوں کے گڑھ میں گھس کر حملہ کیا دعویٰ کیا گیا کہ ان حملوں میں قریب ساٹھ ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا اور ان حملوں کے ذریعے امریکہ نے بدلہ لینے کا دعویٰ کیا کیونکہ حماس کے سمرتن کے نام پر ہوتھی لڑاکوں نے بیتے تین مہینے سے لال ساگر میں اتفاد مچا رکھا اور ان کے نشانے پر خاص طور سے اسرائیل اور اس کی مدد کرنے والے دیشوں کے جہاز ہیں ہوتھی لڑاکیں سوپر پاور امریکہ کے جہازوں کو بھی نہیں بخش رہے ان کے حملوں سے بڑھ کا امریکہ صرف ہاتھیاروں سے ہی بار نہیں کر رہا بلکہ اس نے ہوتھی لڑاکوں کا دانا پانی بھی بند کرنے کا فیصلہ لے لیا امریکہ کے اس قدم کا مطلب ہے کہ ہوتھی لڑاکوں کو دنیا آتنگ کی مانے گا ایسے میں اس سنگٹھن سے جڑے لوگوں کی سمپتی ضبط کرنے کا راستہ کھل جائے گا یہی نہیں انہیں مدد کے طور پر جو ہتھیار ملتے ہیں ان پر بھی روک لگائی جا سکے گی لیکن امریکہ کے اس قدم سے ہوتھی لڑاکیں بری طرح بھڑک گئے اس فیصلے کے کچھ گھنٹے بعد ہی انہوں نے امریکہ کے ایک اور جہاز پر مسائل اور ڈرون سے حملہ کر دیا رویٹرز کے مطابق یہ حملہ یمن کی دکشنی سیما کے قریب ادن کی کھاڑی میں ہوا حملے کے بعد ایک بار پھر ہوتھی لڑاکوں نے امریکہ اور اس کے سیوگیوں کو للکار دیا اور صاف کہہ دیا کہ لال ساغر میں حملے تب تک نہیں رکیں گے جب تک غازہ میں اسرائیل کا سینیا آپریشن چلے گا جب تک نہیں رکھا